موسیقی رکھ کرتے ہیں شو بیس کی جانب نامور موڈلو ادکالہ صحیفہ جبار خٹک نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی ساس اور والدہ سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی بہت بڑی مدہ اور سپورٹر ہیں ادکالہ نے کہا کہ مجھے سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے البتہ میری والدہ اور ساس دونوں ہی امران خان کی بہت بڑی مدہ ہیں وہ دونوں ان کی بہت زیادہ حمایت کرتی ہیں صحیفہ جبار نے بتایا کہ اگر کبھی غلطی سے ہم میں سے کسی کی امران خان کے قلاب کچھ کہہ دیا جائے اور اگر سامنے کھانا پڑا ہے تو دونوں ہی اسے اٹھا کر واپس دے جاتی ہیں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ امران خان کو کچھ کہنے پر ان دونوں سے لڑائی ہو جاتی ہے پاکستان شروبیس انڈسٹری کی اپرتی ہوئی ادھاکارہ انمول بلوچ نے کہا ہے کہ وہ جلد ہی بڑی سکرین پر بھی دکھائی دیں گی اپنے حال یا انٹرویو کے دوران ادھاکارہ انمول بلوچ نے کہا کہ پاکستانی ٹرامو کا سکرپ پہلے کی طرح چاندار نہیں رہا خواتین کے لیے ایک جیسے ہی کردار لکھے جا رہے ہیں اچھے مواد کی تقریف نہ ہونا ادھاکاروں کی نہیں بلکہ کہانی کاروں کی سمیداری ہے اگر کہانی کا مواد اچھا لکھیں گے تو ادھاکار بھی اچھی ادھاکاری کریں گے ادھاکارہ نے کہا کہ اب سوشل میڈیا پر تنقیق سے بات آگے بڑھ چکی ہے اور شخصیات کی کردار کشید نہیں چاہتی ہے سارفین تنقیق کرتے ہوئے شعبش شخصیات کے اس قدر کردار کشید کرتی ہیں کہ انہیں مذہبی درست دینے لگتے ہیں انہوں نے ایک سوال کے جواب میں واضح کیا کہ وہ کسی بھی صورت میں فلموں میں آئیٹن سانگ میں پرفارم نہیں کریں گی کیونکہ آئیٹن سانگز کو پاکستانی موشری میں بزر ہی کیا جاتا ہے بولیوڈ کنگ شاروخ خان کی نئے فلم پتھان کے ڈائریکٹر صدھار آنند نے کہا کہ ہمیں پروموشن ہوئی کی ضرورت نہیں ہے بھارٹی میچرکلی پورٹ کے مطابق ڈائریکٹر صدھار آنند نے اپنے انٹرویو میں تصدیق کی ہے کہ فلم کی پروموشن سرگرمیا بٹھان کی ریلیز کے بعد شروع کی جائیں گی صدھار آنند نے بتایا کہ شاروخ خان کی چار برس کے بعد سینما میں واپسی ہو رہی ہے اور وہ چار برسوں میں بہت کم عوام کے سامنے آئے ہیں اسی لیے مداموں میں ان کو دیکھنے کی طلب بہت زیادہ ہے